اسلام علیکم کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب جتا دست ہوں گے میں ہوں شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ایک لی کلچر ان انفرمیشن چینل دوستو آپ سب کے لیے خوش خبری دوستو پاکستان میں تمام شکر مل والوں نے جو ہے جو ہے میں اضافے کر دی ہے اضافے کے بعد جو نایا ریٹ ہے پاکستان کی کئی شکر ملوں کا وہ پانچ دست کراس کر چکا ہے تو اب جو تیزی بنی ہے اس تیزی کے بعد کے پی کے میں پانچ سو سے بھی زیادہ ریٹ کر دیا ہے شکر مل والوں نے جبکہ پنجاب اور سندھ کی شکر ملوں نے بھی ہلکی پھل کی مزید تیزی کر دی ہے تو کل جیسے ہی مجھے تمام شکر ملوں کے کنفرم ریٹ ملیں گے تو وہ بھی ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا پانچ سو کی حد گراس کر چکا ہے گنے کا ریٹ تو میں نے سوچا آپ سب کو اگاہ کر دوں کیونکہ آپ سوچ بیچار کر کے گنہ پروک کریں چائے بروکر ہوں یا شکر ملیں کیونکہ کچھ ایسی شکر ملیں بھی ہیں جنہوں نے فاصلے کو متنظر رکھتے ہوئے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں تو اس میں کسانوں کا کافی حد تک پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے میں نے اپڈیٹ دینا اس وقت مناسب سمجھا تاکہ شاید آپ کا بھلا ہو جائے تو دوستو ویسے بھی میرا مقصد ہو ہے کہ آپ سب کو نئی اپڈیٹ کے مطابق جلد سے جلد خبریں دینا کہ یہ ہو رہا ہے کسانوں کے ساتھ تو دوستو انتظار رکھی ہے جتنی بھی پنجاب کی شکر ملے ہیں تو یہ بھی جلد ریٹ بڑھا دیں گی کیونکہ ابھی گندم کا جو گناہ ہے وہ نکر رہا ہے یعنی خیت خالی کرنے کے لیے کٹایاں زور شور سے کی جارہی ہیں اس وجہ سے کچھ شکر ملیں جیسے آوائی کے ہے چودری شکر مل ہے اتحال شکر مل ہے حمزہ شکر مل ہے اور جمال دنوالی شکر مل ہے تو ان شکر مل پر اچھا رش بنا ہوا ہے جبکہ نانویریٹی پر بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جلد یہ شکر مل میں جو خاص طور پر حمزہ شکر مل ہے یہ بھی نانویریٹی کو لینے کا آغاز کر دے گی تاکہ رش کم نہ ہو اور بھرپور کرشنگ سیزن کا آغاز حاصل ہو اس شکر مل کو تو امید ہے آپ کو ویڈیو اور اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولیے گا دوہوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ